راجستان کے سمرپور میں دودھنی کے پاس پال میں سراخ ہو جانے سے مٹی میں کٹا اور پانی کا رساب زیادہ بڑھ رہا ہے دراصل جوائی باند استحطہ کنٹرول روم سے ملی سوچنہ کے انصار جوائی باند کی بلینک وال مچھلی کانٹا گرام پنچائت دودھنی کے پاس سے رساب زیادہ بڑھ رہا ہے اور پانی سپیڈ سے نکلنے لگا ہے ویبھا کی طرف سے آوشہ کا سنسادھن جھٹا کر پانی کو روکنے کے پریاس کیے جا رہے ہیں جس کے چلتے پرشاسن میں ہر کمپ مچ گیا ہے اور ادھکاری اور کارمک موقع پر پہنچے ہیں اپخند ادھکاری نے سمندت ادھکاریوں سے گاؤں میں لوگوں کو سترک اور سرکشت رہنے کی سوچنہ جاری کرنے کے نردیش دیئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جوائی باند جوتپور سنبھاک کا سب سے بڑا باندھ ہے ورتمان میں جوائی باندھ میں بیالیس فیٹ پانی ہے تو جوائی باندھ کی کچھی پال میں سراخ کی وجہ سے وہاں پر کافی اہدیات بڑھتی جا رکھی ہے پوری کوشش کی جا رکھی ہے کہ اس رساب کو بند کیا جائے تاکہ اس کے بہاک شطر میں آنے والے گاموں کو لوگوں کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہ ہو اس سنبھاک کا یہ سب سے بڑا باندھ ہے پانی قریب بیالیس فیٹ ابھی اس میں بھرا ہوا ہے اور لمبے سمیت تک یہ ایک بہت بڑے علاقے کی پیاس بچھاتا ہے وہاں کے کسانوں کے لیے کھیتی میں اس کا پانی استعمال ہوتا ہے دو طرح کا سنکٹ اس رساب کی وجہ سے کھڑا ہو گیا ہے ایک تو پانی جو لیکیج ہو رہا ہے وہ آنے والے وقت کے لیے ایک چنوٹی ہو سکتا ہے اور دوسرا پانی کا لیکیج اگر یہ بڑھتا ہے تو اس بہاک شیطر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ خطرہ پیدا کر سکتا ہے اس کو لے کر پرشاستنک ادھکاری موقع پر موجود ہیں اور فیلال کس طرح کی تیاریاں اس رساب کو بند کرنے کے لیے کی جا رکھی ہیں ہمارے ساتھ ایس ڈی ایم ہری سنگھ دیو جی اس وقت فون لائن پر بنے ہوئے ہیں سمیرپور سے ایس ڈی ایم صاحب پرشاستنک پنتر پورا لگا ہوا ہے جیسے ہی سوچنا ملی پورا لباجمہ وہاں پر پہنچ گیا کس طرح کی تیاریاں ہیں کیونکہ ایک طرفہ خطرہ نہیں ہے یہ دو طرفہ خطرہ ہے ایک تو پانی کا جو رساب ہوگا اس بہاک شیطر میں اگر رساب بڑھتا ہے تو لوگوں کے لیے مصیبت ہو سکتی ہے اور دوسرا پانی کا لیول کم ہوگا تو آنے والے دنوں میں جو پیاس بجھانے کے لیے یہاں پر اکٹھا پانی ہوتا ہے وہ بھی کم رہے گا تو کس طرح کی تیاریاں کی جا رہی ہیں پرشاہ سن کی طرف سے ہاں ہاں میں آپ لوگوں تھوڑا سا عوغت کروا دوں گی یہ جو رساب کے سمجھ میں سوچنا ملی تھی وہ ہماری موقڈل تھی اس موقڈل میں ہم نے سارے جو عذاقی عدیکاری موقڈ پر پہنچے اور ہماری جو تیاریاں ہونی تھی ہمارا لائن اپ ایکشن کیا ہونا تھی اس کی ہم نے تیاریاں آج پر کیا جانتی ہے تو سارے عذاقی عدیکاریاں موقڈ پہنچ کرتے ہیں اس کو اچھے سامنہ سے سفر تبرکنٹ کیا ہے موقڈل میں کیا کسی طرح کی کوئی خامیاں آپ کو نظر آئیں کیونکہ موقڈل جب بھی کی جاتی ہے تو کس طرح کی ویوستہیں ہیں ان میں اگر کوئی خامی ہے تو اس کو درست کیا جائے تاکہ آنے والا وقت میں اگر اس طرح کے کبھی حالات ہوں تو کوئی کمی نہ رہے کیا کوئی کمی نظر آئی اور کس طرح کے نردیش دیئے گا وہاں پر ہماری ٹی میں کس طرح پر ایکٹیو رہی ہے انہوں نے کس طرح پر سوچنا دیئے اس کو امپڑک رہے ہیں اور جو بھی کنز پیچے رہی ہیں ان کو درست کریں گے بہت بہت شکریہ عزیم صاحب ہم سے جوڑنے کے لیے تو فیلحال آپ کو بتا دیں کہ تصلح کی بات یہ ہے کہ یہ موقڈل ہے لیکن پرشاسنک تنتر کو جانچنے کے لیے انہوں ویوستہوں کو درست کرنے کے لیے اس طرح کی موقڈل سمیں سمیں پر کی جاتی ہے لیکن یہ پرشاسنک کی اس کو ایک طرح سے یہ کہیں گے کہ ویوستہ بہت صدر ہے کہ موقڈل تھی لیکن یہ لیک نہیں ہو پائی کہ یہ موقڈل تھی اور اسی وجہ سے ساری ویوستہوں کو سوچادو طریقے سے چیک کیا جا سکا جو بھی تھوڑی بہت خامیاں ملی ہیں ان کو درست کرنے کے لیے پرشاسنک کی طرف سے نردیش دیئے گئے ہیں اس موقڈل کی جانکاری لگتے ہی سمبندت سارے ویبھاگ پوری طرح سے الٹ ہو گئے سب وہاں پر پہنچے اور جو بھی پروٹوکول کے مطابق وہاں پر تیاریاں کی جانی چاہیے تھیں ان سب ہی تیاریوں کو انجام دیا گیا سب ہی تیاریوں کو انجام دیا گیا